ہمارے اس اسپورٹس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور رائٹ ہینڈ سائٹ پہ بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو لیٹس ویڈیوز بروک مل سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیسے جیک سکورٹ ٹی ویڈیو پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست جنید اکر کام جس تو آج جو میرا ٹوپک کے بور ہے آج کا دور تو بہت آسان ہو گیا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ یوٹیوب ہے گوگل ہے اس پہ پہلے تو بیسک ٹرمنالوجیز کرکٹ کی کے فرنٹ فورٹ شورٹ کسی کہتے ہیں بیک فورٹ اور اپنا کٹ شورٹ اور آپ کا جو ہے سکوپ شورٹ اور جتنی بھی کرکٹ شورٹ ہیں جتنی بھی کرکٹ کی ٹرمنالوجیز ہیں اسے بیسمنٹ بھی آپ سیکھ سکتے ہیں اور اسے بولر بھی بہت ساری اچھے اچھی ٹپس اس میں دی دیوئے ہیں پھر دوسرے سٹیپ پر اگر آئے ہیں آپ تو جو ٹیوٹیورلز ہیں جو انٹریوز ہیں ہمارے لیجنڈی کرکٹیٹرز کے کسی بھی کنٹری میں ہوں انڈیا پاکستان آسٹریلیا تو ان کی ویڈیوز آپ دیکھیں اس میں وہ ٹپس بتا رہے ہیں اس طرح سے آپ نے بہت کر آئی ہے اور اس طرح سے آپ نے بہت کر رہے ہیں وہ ایک ایک ٹیکنکل ٹپس اسکلز جیسے آپ پہتے ہیں کرکٹ کے اندر دیکھیں اسکلز اگر ہو نہیں آپ کے میتھارز میتھار اور اسکلز یہ دو چیزیں اگر آپ نے بہت اچھی ہیں تو آپ ایک بہت اچھے اپنے کیٹر بن سکتے ہیں ہمارے اسی چیز کی کمی ہمارے پاکستانی کھلاڑیوں میں آج کر کے کھلاڑیوں میں دیکھنی جاتی ہے جو وہ اپنی سکلز پہ توجہ نہیں دیتے ہیں اتنے اتنے ایکسپیرینس کھلاڑی ہیں پاکستان کے ٹیکن میں لیکن ان کی سکلز میں ابھی تک پہ ایمپورمنٹ نہیں آئی ہے ان کو پتہ ہی نہیں کہ کس طرح سے کھیلنا ہے تو ان چیزوں کو اپنے کیا کریں بہت کچھ سکتے ہیں آج کل پھر میں آپ کو بتاؤں کہ جو ویڈیو گیمز ای ایسکورس کی جو کرکٹ ویمز جتنے بھی وہ آپ کھیلیں اس میں جو اسپیڈو میٹر ہوتا ہے آپ کا جیسا ہے بال کرا رہا ہوتا ہے بالر تو آپ کو اس سے کافی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں کتنی سپیڈ رکھنی چاہیے ہمیں اپنی سپیڈ کتنی بڑھانی چاہیے کس سپیڈ سے بال کرا سکتے ہیں اور اس میں بڑی اچھا آپ کو جب آپ شارٹ کھیلتے ہو تو اس میں رومنگ کرنے کا بھی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیسے روم بنانا ہے روم بنا کے پھر کیسے کس طرف سے شارٹ کھیلنا ہے کہاں گیپ ہے کہاں گیپ ہے شارٹ کھیلنا ہے تو اس طرح سے یہ اسپورٹس کی جتنے بھی پارٹ ہیں میرا فیوریٹ پارٹ 2002 ہے 2017 2015 جس میں اب ظاہر ہے مزید آگے آگے سال میں گرافکس بہت اچھے اچھے آئے ہیں یہ اسپورٹس نے کافی اپروف کر کے لوگوں کو انٹرین کیا ہے ان گیمز کے حوالے سے تو گیمز ہو گئے ٹوٹیورلز ہو گئے لیجنڈری کلپیٹرز کے انٹریویز ہو گئے اور گوگل پہ آپ جائیں تو بہت ساری ٹرمنالوجیز جو ہیں وہ ٹک 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 ٹ وہ آپ کو کافی ڈائیڈ کریں گی کافی آپ کی اس سے اپنی چیز بتانا چاہوں گا ہم شروع کرتے ہیں numbering کر کے جو ٹینس بال سے کھیلتے ہیں تو اس کے در کافی ہم جو ہیں اپنی ایک فطرتل اپنی ایک personality بناتے ہیں کس طرح سے ہم ایک جلد باز بیسمنٹ بنتے ہیں آپ میری بار سے تفاق کریں گے جب ہم کرکٹ کھیل لوگتے ہیں ہمیں بیٹنگ کر رہے ہیں numbering کر کے ٹینس بال سے گلی کر رہے ہیں تو اس میں ہمیں ہمارے لڑکے ہوتے ہیں تو ہمیں بچپن ہی سے گراس ہوت لیو سے شاہد آپ یہ بنایا جاتا ہے تو یہ چیز غلط ہے اسی وجہ سے ہمارے ہاں پاکستان میں کیوں کہا جاتا ہے کہ بیسمنٹ نہیں پیدا ہوتے ہیں ہمارے ہاں بولر بہت اچھے پیدا ہوتے ہیں اس کی بجرہ ہی ہے اور یہ بھی نہ ہو کہ بلکل آپ نے ٹیسٹ میں شروع کر دیا ہے نہیں آپ کرکٹنگ شوٹ کھیلیں آپ سٹرائک روٹیشن شوٹ کھیلیں اور آپ وہ اپنے اندر تیزی لائیں اور یہ اس چیز کو دیکھیں کہ بری بولگر ہے وہ اس کا انتظار کریں تو بری بول پہ بھی ٹیسٹ میںچ کی طرح پلیسمنٹ کرنی روکنی یا تو ہمارے بہت ایکسٹریم پاکستان کے اندر یا تو آپ کو بہت ہی روکنے والا بیسمنٹ ملے گا جب بہت جدی آؤٹ ہونے والا ہے لپادو کی سب کا بیسمنٹ ملے گا تو یہ چیز غلط ہے ہم ہم ہی سکلز گراس ووڈ لیول سے ہی غلط بناتے ہیں تو بولنگ کے اندر تو چلیں ہمارے ہاں ایک فیکٹری لگی یہ بقول ہاشا بھوگلے کہ پاکستان میں تو میں ایسا دیکھتا ہوں کہ فارس بولرز کی فیکٹری لگی بھی ہے اور انڈیا والے تو خیر بہت بڑی بڑی ہمارے ہاں والے سے باتیں کرتے ہیں کہ فارس بولرز کی فیکٹری لگی بھی ہے کوئی کہتا ہے کہ اتنے فارس بولرز کہاں سے آ جاتے ہیں کیسے پیدا ہو جاتے ہیں لیکن بیسمنٹ کا فقدان یہ ہی وجہ ہے کہ اپنی ہم نے بیسکس، سکیلز، میتھڈز وغیر جو وہ بہت زیادہ غلط بنائے ہیں یہ جو میں نے آپ کو کٹیگوریکل پلیٹ فارمز بتائے ہیں اس پہ اگر آپ نے ورکنگ کر لی تو آپ بغیر کسی اکیڈمی کے جو ورکنگ کر سکتے ہیں تو اپنا اور سب کا بہت بہت خیال لکھل رہا اللہ حافظ